اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سلم فٹنگ میں پینٹ پجامے کی کٹنگ اور سٹیجنگ سٹیجنگ تو سیم ٹراؤزر جیسی ہے لیکن اس کی کٹنگ ہے جو کہ بہت ہی سلم فٹنگ میں آرہی ہے یہ سمال سائز کا پینٹ پجامہ کٹنگ کرنے لگے ہوں آج جو کہ ایک بڑے ہی ہارڈ کپڑے میں اور بڑے خوبصورت پینٹ والے ہی کپڑے میں کٹ کر رہی ہوں پینٹ پجامے یہ جو لک آئے گی اس کو آپ سیکرٹ پجامہ بھی کہہ سکتے ہیں کیپری کی لک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی جو شیپ ہے جو فٹنگ ہے یہ ساری پینٹ پجامے والی ہی بنتی ہے بہت گریز فل لگتا ہے سردیوں میں اگر آپ لانگ شرٹ کے ساتھ ویئر کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگے گا اور یہیں پہ آپ کو میں ساتھ یہ چیز بھی گائیڈ کر دوں گی کہ اگر آپ کو پاس ٹراؤزر کا کپڑا لیندھ میں کم ہو رہا ہے اور آپ کو بیلٹ ڈالنا ہے تو وہ آپ کو کس طرح سے ڈالنا ہوتا ہے ابھی دیکھیں جیسے کہ یہ میرے پاس کپڑا ہے اس کو میں نے فورتھ فورڈ میں رکھ لیا جسا ہم ٹراؤزر کے لیے رکھتے ہیں اس کی جو لیندھ ہے وہ آ رہی ہے 39.5 اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے لی ہے 19 انچ 19 انچ چڑائی ہے اور جو لیندھ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اس میں یہ ہے کہ مجھے ٹراؤزر چاہیے 38 انچ تیار مجھے ٹراؤزر چاہیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کے نیچے پانچے پہ بھی کپڑا لگا کے اندر کی طرف فورڈ کر دوں گی اور یہاں پہ اوپر میں الگ سے ایک بیلٹ تیار کر لوں گی جو کہ خوبصورت بھی لگے گا اور اس سے لک بھی اچھی آئے گی اور ہم اس میں پلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں ابھی ہم اس کو جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے اتنا ہم اس کو نیچے کر کے دیکھ لیتے ہیں exact 38 پہ رکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو 38 پہ رکھ لیا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سے یہ تھوڑا سا مطلب ہمارے پاس بڑا آگیا لیکن آپ نے اس کو بڑا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جو بیلٹ ہوتا ہے وہ equal cutting کرنا ہوتا ہے جب ہم بیلٹ کو equal جوڑیں گے تو بیک ہمارے پاس already بڑی ہے ہم جب بیلٹ cutting کریں گے تو اس میں آپ نے بڑا نہیں رکھنا ہے اس میں پھر ہم پلیٹس ڈال کے اس کو adjust کرتے ہیں آگے آپ چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ابھی اس پہ میں بیلٹ ڈال رہی ہوں اس لیے جو ہم trouser کے لیے یہاں سے ڈھائی انچ کرتے ہیں وہ کام آپ نے نہیں کرنا بس آپ نے direct اس کو برابر کرنا ہے اور size لینے شروع کر دینا ہے دس انچ لے رہی ہوں میں یہاں سے اس کو آسن بھی ہم نے تیار لینی ہے کیونکہ ہم نے اوپر بیلٹ ڈالنا ہے اس کی ہم گنجائش نہیں رکھیں گے بیچ میں آسن جو ہے وہ میں یہاں سے لے رہی ہوں ساڑھے گیارہ انچ ساڑھے گیارہ انچ میں جب آدھا انچ سلائل لگ جیگی تو گیارہ انچ رہ جائے گا یہ بہت سلم فٹنگ میں ہے اسی طرح اگر آپ نے بہت سلم فٹنگ میں اپنا بھی trouser stitch کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں اپنے sizes کو کم کر دیں آسن کے size کو بھی کم کر دیں اور باقی بھی fitting وغیرہ ہر چیز کم کرنی پڑے گی آپ کو اب یہاں سے جو میں گھیر کا size لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں گیارہ انچ گیارہ انچ کو ہی ہم half میں لے لیتے ہیں یہاں سے اب سارا کپڑا آپ نے half کرنا ہے مطبع اس کا درمیان کرنا ہے یہاں پہ جو پانچے کا size میں لے رہی ہوں وہ لوں گی پانچ انچ یہاں سے ہم اوپر یہاں پہ نی کا size لے لیتے ہیں نی کا size میں لے رہی ہوں یعنی کہ گھٹنے کا size وہ میں لے رہی ہوں 8 انچ یہاں سے تو equal ہی جائے گی shape یہاں پہ اگر آپ کے پاس scales وغیرہ ہیں تو آپ scale کا بھی use کر سکتے ہیں ڈراؤزر کے لیے ابھی ہم front کی cutting کر لیتے ہیں اس side سے ہم نے سارا cutting کر لیا لیکن یہاں سے آپ نے صرف front کے جو دو pieces ہے نا ان کو cut کرنا ہے front تو ہمارا cutting ہو چکا ہے اب باری آ جاتی ہے back side کی تو وہ آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے اس کو اس طرح سے cut کرنا ہے یا آپ یہ scale بھی use کر سکتے ہیں actually stitching میں زیادہ تر use ہونے والا یہی scale ہے ہر چیز میں آپ کی شیٹ میں آپ کے ڈراؤزر میں زیادہ تر جو use ہے scale کے باقی بھی use ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی ابھی جو میں یہاں سے رکھ رہی ہوں وہ میں ڈھائی انچ رکھوں گی آسن تک میں نے ڈھائی انچ رکھنا ہے پھر اس کے بعد دو انچ پھر ڈیڑھ انچ آہستہ آہستہ آپ نے آہستہ آہستہ اس کی look change کرتے کرتے پیچھے ہو جانا ہے ڈیڑھ انچ پر آپ نے آ جانا ہے ایکچلی یہ جو دو انچ ڈیڑھ انچ ڈھائی انچ کے جو نشانات ہیں نا یہ آپ کے width سلائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہم سلائیوں کو بھی بیچ میں adjust کر کے کیونکہ ٹراؤزر کے اندر بلکل گنجائش نہیں رکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے اچھا ٹراؤزر سٹچ ہوا اگر دیکھا ہو یا خریدہ ہو کھاڈی، لائم لائٹ، مذہب جتنے بھی بڑے 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 برینڈز ہیں اگر آپ نے ان کی ٹراؤزر خریدے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر بلکل برائے نام کپڑا بھی نہیں ہوتا اصل میں ٹراؤزر کی سٹچنگ تب ہی خوبصورت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا فالتو کپڑا نہیں چھوڑتے یہ ہوگی اس کی کٹنگ، سٹچنگ اس کی بلکل سیمپل ہے اسی ٹراؤزر کی طرح ہی ہے تو پھر میں اس کو کروں گی سٹچ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ ہم کٹ کر لیتے ہیں اس کا بیلٹ ٹراؤزر کا سائز دیکھ لیتے ہیں، ٹراؤزر کا سائز ہمارے پاس آ رہا تھا 38 میں تب تیار آ رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے دو انچ کا بیلٹ ڈالنا ہے بیلٹ صرف وہ ہوگا جس میں بس الاسٹک ڈالے گی بس ہم نے الاسٹک کا بیلٹ ہی تیار کرنا ہے ابھی صرف میں کپڑا لگ کرتی ہوں کیونکہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم سٹچنگ کرتے ہیں ٹراؤزر کی تو آسن کی آسن کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے صرف بیلٹ کا کپڑا ٹیچ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ سلائیاں لگانی پڑتی ہیں اور پھر ہمیں الاسٹک ڈالنی ہے یا سیمپل آپ نے فول کرنا ہے تو یہ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں ابھی میں ایک سیدھا سا کپڑا اس کا نکال لیتی ہوں کپڑا مجھے چاہیے چار انچ کا اب میں اس کو کرتی ہوں سٹچ پھر میں آپ کو اس کو اوور ریویو دیتی ہوں اگر کسی کو نہیں پتا ٹراؤزر کی سٹچنگ کا تو وہ میری جا کے میرے چینل پر جائے اور وہاں پر پلی لسٹ پر سٹچنگ کورسز کی جو کلاسز ہیں اس میں آپ ایزیلی سمجھ سکتی ہیں اس کی جو سٹچنگ ٹراؤزر کی سٹچنگ ہے سیم ویسی ہے بس ٹراؤزر کے نیم چینج ہوتے ہیں ادھروائیس سٹچنگ سب کی ایک جیسی ہے ٹراؤزر ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی سلم فٹ اس کی آئی ہے پانچہ اس کا یہ ہے اوپر الاسٹک میں نے ڈالنی ہے جو کہ میں نے ابھی نہیں ڈالی وہ بس نارمل طریقے سے بیلٹ میں نے آپ کو جیسے کہ بدایا تھا یہ ڈالا ہے بیلٹ بڑا چھوٹا بھی آ گیا ہے اور بیک سے اس کی ہم نے یہ دو پلیٹس ڈالی ہیں جب آپ بیلٹ ڈالتے ہیں تو بیک پہ پلیٹس ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ پھر جھول آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس کی صحیح وہ پینٹ والی لوک آ رہی ہے کتنا اچھا بنا ہے کپڑا بھی یہ پینٹ کا ہی کپڑا تھا تو اسی لیے یہ ہارڈ کپڑے پہ زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی دے مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ